ناظرین کل ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت کی ایک پٹرولنگ پارٹی کو چائنہ نے گرفتار کیا تھا لیکن اس خبر کے بارے میں کسی کو کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی آج کی اس ویڈیو میں مزید تصدیق شدہ فیکٹس اور فگر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ سارے کے سارے فیکٹس چائنہ کی ایک نیوز ویب سائٹ بیسٹ ہے جنہوں نے کلیر کٹ یہ بات کی ہے کہ ہم نے واقعی میں بھارت کے فوجی گرفتار کیے ہیں حالات کس اور جا رہے ہیں کتنے فوجی تھے کہاں سے گرفتار ہوئے کیوں گرفتار کیے گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہسناٹ ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں پر حقائق آیاں ہو سکے تو ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے فوجیوں کا معاملہ تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی بارڈر روڈ آرگنائزیشن لے سی کے اوپر کام کر رہی تھی روڈ بنا رہی تھی تو چائنہ کی فوج نے ان کو منع کیا بھارت کی بارڈر روڈ آرگنائزیشن منع نہ ہوئی جس کے بعد بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے سو افراد چینیوں نے گرفتار کر لیے تھے اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے ان کو دو دن بعد رہا کیا تھا آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھارت کے آرمی چیف منوج نڈبڑے لے سی کا دورہ کرتے ہیں فورٹین کوپس کمانڈر کی ملاقات ان سے ہوتی ہے تب انہوں نے تمام طرح معاملات چائنہ کے ساتھ ڈسکس کیے چائنہ کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے پھر باتچیت کر کے بھارتی فوجیوں کو چائنہ سے رہا کروایا ناظرین ان فوجیوں کی تعداد سو سے زائد تھی جو بھارت کے فوجی چائنہ کی ڈیٹینشن میں چلے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ بھی پینگانگ جیل کے قریب بیش آیا تھا ناظرین بھارت کی فوج نے دو طرح کے رستے وہاں لسی کے اوپر بنانا شروع کیے تھے ایک دو خلام سیکٹر کے اوپر ایک پینگانگ جیل کے اوپر بنا رہے تھے تو اس طرح چائنیوں نے یہ سمجھا کہ شاید بھارت اس سڑک کو استعمال کر کے ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا تو اس وجہ سے ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنہ نے ڈائیسو سے تین سو بڑی مشینری لاکر لسی کے اوپر تائنات کی ہے اس مشینری کا مقصد یہ ہوگا کہ بھارت کی جتنی بھی انکروچمنٹ ہے ان کو گرایا جائے گا بھارت کا جتنا بھی وہاں بنکر وغیرہ بنایا تھے لسی کے اوپر وہ سارے گرا دیے جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور چائنہ بلکل آمنے سامنے ہو چکے ہیں کچھ رپورٹس کے مطابق چائنہ اور بھارت کی فوجیں صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر بیٹھی ہوئی ہیں یا چائنہ سے اکم آنا ہے یا بھارت کی جانب سے آڈر آنا ہے تو یہ لڑائی شروع ہو جائے گی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ لگتار اپنی ناسا کو استعمال کر کے چائنہ کی ایک ایک حرکت ایک ایک فوٹیج بنا بنا کر بھارت کو دے رہا ہے لسی کے اوپر کتنا تناؤ ہے آپ اس خبر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بھارت کے آرمی چیف منوئی نڈبڑے نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے اناچل پردیش بھی چائنہ کے قبضے میں چلے جائیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کس قدر چاروں طرف سے گر چکا ہے اسٹرن بارڈر پر پاکستان نے ایل او سی پر گیر دیا ہے اور ان کے ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کا دوست چائنہ نے ان کو گیر رکھا ہے اور ان کا ایک اور جو اب نیا دشمن نکل کر سامنے آیا ہے نیپال اس نے بھی ان کو گیر لیا ہے اب بھارت دیواروں کے اندر ٹکرے مار رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تو ناظرین گرامی جو خبر ہم نے پہلے دی تھی کہ بھارت کے کچھ فوجی چائنہ نے گرفتار کیے ہیں تو وہ کچھ کی تعداد ایک سو بتائی جا رہی ہے بھارت کے آرمی چیف نے چائنیز ڈپلومیٹ کے ساتھ بات چیت کر کے ان فوجیوں کو دو دن ڈیٹینشن میں رہنے کے بعد رہا کروایا